بولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ٹو تھاؤزن سکسٹی سیون یہ کہانی ہے بھوشے کی یعنی کی ایئر ٹو تھاؤزن سکسٹی سیون کی جہاں پر ارث کو دکھایا جاتا ہے جو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے دھرتی پر آکسیجن بہت کم ہو چکا ہے پوری ارث پر صرف آسٹریلیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان آرٹیفیشل آکسیجن بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن یہ آکسیجن بہت زیادہ مہنگی ہے اور اب اس آکسیجن سے یہاں پر سکنس نام کی ایک بیماری بھی لوگوں کو ہونے لگی ہے یہیں پر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایتھن ہے وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی پتنی کو بھی سکنس نام کی بیماری ہو چکی ہے وہ اپنی پتنی کو اس بیماری سے کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتا ہے اب ایک دن ایتھن کو ریجینہ بلاتی ہے تو آکسیجن بنانے والی کمپنی کی چیف ٹیکنلوجی آفیسر ہے یعنی کی سی ٹی او وہ ایتھن کو بتاتی ہے کہ اگر سکنس بیماری اسی طرح دنیا میں فیلتی رہی تو ایک دن اس سے ہر ایک انسان گرست ہو جائے گا اور اس دھرتی سے انسانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ ایتھن کو ایک لیب میں لے جاتی ہے جہاں پر ایک بہت ہی چمکدار مشین ہوتی ہے وہ ایتھن کو بتاتی ہے کہ یہ ایک ٹائم مشین ہے تمہارے پتا نے آج سے بیس سال پہلے بنائی تھی تمہارے ہاتھ میں جو ووچ ہے وہ اس ٹائم مشین کا ایک پارٹ ہے دراصل جب ایتھن چھوٹا تھا تو اس کے پتا نے اس کے ہاتھ میں اس ووچ کو فکس کر دیا تھا جسے وہ اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا اور یہ مشین چلانے کے لیے انہیں اس پارٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد ایتھن کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں چار سو سال آگے بھوشے سے ایک میسیج ملا ہے جس میں بھوشے کے لوگوں نے ایتھن کو بھوشے میں چار سو سال آگے بھیجنے کو کہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا ہے یعنی کہ وہاں پر پیڑ پودھے آکسیجن سب کچھ ہے اور اگر ایتھن وہاں پر جاتا ہے تو یہ پتا لگا سکتا ہے کہ کس طرح سے پیڑ پودھوں کو اور آکسیجن کو اس وقت میں یعنی کہ سال دو ہزار سٹھ سٹھ میں دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے حالت کہ ایتھن کو ان کی باتوں پر پوری طرح سے یقین نہیں ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر وہاں پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے جو بیمار ہے اسی لئے ایتھن وہاں سے چلا جاتا ہے ایتھن کے ساتھ اس کا ایک جھوڑ نام کا دوست بھی ہوتا ہے وہ ایتھن سے کہتا ہے کہ تمہیں بھوشے میں جانا چاہیے اگر تم گئے تو تم اس پوری دنیا کو بچا سکتے ہو ساتھی اپنی پتنی کو دوبارہ سے بھی ٹھیک کر سکتے ہو دراصل ایتھن وہ نہیں کرنا چاہتا جو اس کے پتا نے کیا تھا اس کے پتا نے اپنے کام کے لئے ایتھن کو اور ایتھن کی موم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اب ایتھن کسی بھی وجہ کے لئے اپنی پتنی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ایتھن گھر واپس آ جاتا ہے اور ساری باتیں اپنی پتنی کو بتاتا ہے حالت کہ اس کی پتنی نہیں چاہتی کہ ایتھن جائے میں جانا چاہیے اگلی صبح ایتھن رجینا کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ میں بھوشے میں جانے کے لئے تیار ہوں رجینا یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد سب مل کر ایتھن کو بھوشے میں بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں وہ اسے خاص سوٹ پیناتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ڈیوائز بھی دیتے ہیں جس کی مدد سے ایتھن بھوشے میں جانے کے بعد بھی اس وقت سے کنیکٹڈ رہے گا لیکن یہاں پر سب لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ ایتھن کو واپس کیسے بلانا ہے یا وہ واپس آ پائے گا یا نہیں اب ایتھن کو مشین کے اندر بٹھائے جاتا ہے اور مشین کو جیسی آن کیا جاتا ہے ایتھن لائٹ کی سپیڈ سے ٹرائول کرتا ہوا اس دنیا سے آج سو چار سو سال آگے بھوشے میں پہنچ جاتا ہے وہ ایک جنگل میں جا کر گرتا ہے اور جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے تو یہاں پر صرف اور صرف ہریالی ہوتی ہے ساتھی واتورن میں آکسیجن کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے جس آکسیجن کو لینے کے بعد اسے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اب وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور تب ہی اسے اپنے سامنے ایک سکل دیکھتا ہے جس کے سر پر کسی نے گولی ماری ہوتی ہے اور جب وہ اس کے پاس جا کر انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سکیلیٹن اور کسی کا نہیں بلکہ یہ خود اسی کا ہے وہ سکیلیٹن کے ہاتھ کو چیک کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی ویسے ہی ڈیوائیس ہوتا ہے جیسا کی اس کے ہاتھ میں ساتھی وہ ڈیوائیس جو ویجیانکوں نے اسے دیا تھا جو ڈیوائیس اسے اس دنیا سے سال دو ہزار سٹھ سٹھ میں کنیکٹیڈ رکھے گا وہ ڈیوائیس بھی یہاں پر ہوتا ہے ایتھن پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ابھی وہ اپنے ہاتھ کی ڈیوائیس کو اور اس ڈیوائیس کو دیکھتا ہے جو کہ سکیلیٹن کے ہاتھ میں ہوتا ہے سکیلیٹن کے ہاتھ میں جو ڈیوائیس ہوتا ہے اس پر گرین لائٹ جل رہی ہوتی ہے جبکہ ایتھن کے ہاتھ میں جو ڈیوائیس ہوتا ہے اس پر ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے اب رات ہو جاتی ہے اور ایتھن کو بھوک لگتی ہے وہ جنگل سے کچھ بیریز توڑ کر کھاتا ہے اور اسے کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ جو بیریز اس نے کھائی ہے وہ زہریلی تھی اب اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے یہ بات اس ڈیوائز کی مدد سے جو اس کے پاس ہے سال دو ہزار سٹھ سٹھ میں انسانوں کو پتا چل جاتی ہے کچھ دیر بعد جب ایتھن کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے جھوڑ ہوتا ہے جسے ایئر 2067 سے ایتھن کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے دراصل جوڑ نہ صرف اس کا دوست ہے بلکہ اس کی مام کی مرتیوں کے بعد جوڑ نہیں ایتھن کو پالا ہوتا ہے اسی لئے اس کے بڑے بھائی کی طرح ہے اب جب ایتھن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر سے دونوں اسی سکیلٹن کے پاس جاتے ہیں جو سکیلٹن ایتھن کا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈور ہے تب ہی اندر سے ایک مشین باہر نکلتی ہے جو ایتھن کی آنکھوں کو سکین کرتی ہے اور دروازہ اپنے آپی کھل جاتا ہے اور جب یہ دروازے کے اندر جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لیب ہے جس لیب سے یہ 2067 سے اس وقت میں آئے ہیں یہاں پرو ٹائم مشین بھی ہوتی ہے اور اب انہیں پتا ہے کہ انہیں واپس اپنے وقت میں اپنی دنیا میں کیسے جانا ہے لیکن ان کے سامنے سب سے بڑی سمسیا یہ ہوتی ہے کہ اب ان کے پاس ماتر چار گھنٹے ہی ہیں دراصل اس لیب کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ ایک بار اس لیب کا دروازہ کھلنے کے بعد چار گھنٹے بعد یہ لیب اپنے آپی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی یعنی کی ٹائم مشین جسے واپس جا سکتے ہیں وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جائے گی چار گھنٹوں کے اندر یہاں سے انہیں پلانٹس کے ائر کے سیمپل اپنی دنیا میں لے جانے ہوں گے لیکن جس ڈیوائز کی اندر یہ سیمپل لے جا سکتے ہیں وہ پوری طرح سے خراب ہوتی ہے اور انہیں چار گھنٹے کے اندر اسے ٹھیک کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا یہ دونوں کی دونوں لیب سے باہر نکل جاتے ہیں اور شہر کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں زنیا میں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز ہے جو پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پاسٹ میں انسانیت کا جیون کا دھرتی سے نام و نشان مٹ چکا ہے اور انسانوں کے مٹنے کے بعد ہی دھرتی پر دوبارہ سے پرکرتی نے جنم لیا اور اب پوری دھرتی پر ہرے بھرے جنگل ہیں ایتھن یہاں سے آگے بڑھتا ہوا اپنے گھر بھی جاتا ہے جو پوری طرح سے مٹی میں مل چکا ہے ایتھن کو جو ڈیوائز اس کے سکیلیٹن کے پاس ملا تھا وہ اسے آن کرتا ہے اور جب وہ اس کی ریکارڈنگ سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسے مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بڑے بھائی جیسا اس کا دوست جوڑی ہے ایتھن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا جوڑ وہاں پر آ جاتا ہے وہ اس کی سر کے سامنے گند تان دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ایتھن کو مارتا ایتھن اسے کنونسٹ کر لیتا ہے کہ وہ سیمپل لے جانے والی مشین کو ٹھیک کر دے گا اور اب جوڑ اس کی بات مان جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں واپس لیب میں آ جاتے ہیں یہاں یہ ٹائم ٹریول مشین میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سب ماتر سیتیس منٹس بچے ہیں اور اگر اس سیتیس منٹس میں یہاں سے نہیں نکلے تو یہاں پر ایک بلاسٹ ہوگا اور یہ پوری کی پوری لیب تباہ ہو جائے گی حالکہ جوڑ اب یہاں سے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اتنے کم وقت میں سیمپل لے جانے والی مشین کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا ایتھن اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مشین کے سامنے آتا ہے یہاں پر ایک ریکارڈڈ میسج ہوتا ہے اور جب اسے وہ آن کرتا ہے تو اس کے پتا کی ہولوگرافک ایمیج اس کے سامنے آتی ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ انسانیت کو بچانا چاہتے تھی اسی لئے انہوں نے یہ اوشکار کیا لیکن رجینا جس نے ایتھن کو یہاں پر بھیجا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے اس مشین کا استعمال کرنا چاہتی تھی جو بات میں جانتا تھا اسی لئے میں نے اس ڈیوائز کو تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ کے لئے تمہارے ڈینے کے ساتھ ملا کر فکس کر دیا تاکہ اس مشین کا تمہارے علاوہ کوئی بھی استعمال نہ کر پائے اور جب رجینا کوئی بات پتا چلی تو اس نے جھوٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا اس کے بعد اس نے مجھے گولی مار دی یہاں پر ایتھن کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ آس تک وہ اپنے پتا کو گلت سمجھتا رہا جبکہ اس کے پتا پوری دنیا کو بچانا چاہتے تھی اور وہ اپنے پتا کو گلت اس لئے سمجھتا تھا کیونکہ جھوٹ ہمیشہ اس کے پتا کے بارے میں اسے نیگٹیو باتیں بتاتا تھا پر اب اسے سچائی پتا چل چکی ہے کہ اس کے پتا سچ میں ایک ہیرو تھے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس مشین کو ڈسٹروئ کر دے گا تاکہ رجینا اس مشین کا گلت استعمال نہ کر سکے پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتا جھوٹ یہاں پارا جاتا وہ اس پر حملہ کرتا ہے لیکن ایتھن اس سے لڑنے سے منع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جھوٹ کے دل میں گلت آ جاتا ہے کیونکہ بچپن سے اسی نے ایتھن کو پالا تھا بھلے اس کے مقصد گلت کیوں نہ تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایتھن کے لئے پیار تھا اور اسی گلت میں وہ خود کی جان لے لیتا ہے دراصل ایتھن کے پیچھے اسے اس لئے بھیجا تھا تاکہ جب ایتھن اس مشین کی ساری گڑھڑیوں کو ٹھیک کر دے تو وہ ایتھن کو مار دے جس سے رجینا اس ٹائم پوٹل کا استعمال کر سکے وہ اپنے آدمیوں کو اس وقت میں یعنی کی چار سو سال آگے بھیج سکے لیکن اب جب جوڑ نے خود کی جان لے لی ہے تو اس کا پورا پلان ختم ہو گیا ہے ایتھن یہاں پر اس مشین کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے جس سے وہ سیمپلز یہاں سے اپنے وقت میں بھیج سکتا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے بہت سارے جنگل کے پودوں کو ٹائم مشین کے تھرو اپنے وقت میں سن دو ہزار سٹھ سٹھ میں بھیجتا ہے ساتھی اپنے پتا کے اس ریکارڈڈ لوگ کو بھی جس سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کیسے رجینا اس ٹائم مشین کا استعمال اپنے فائدے کے لئے کرنا چاہتی ہے اور کیسے اس نے ایتھن کے پتا کو مارا تھا جو پوری دنیا کو بچانا چاہتے تھے اس ریکارڈڈ لوگ کے بعد اسے ارسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں پر ایتھن نے اپنی پتنی کے لئے ایک پھول بھی بھیجا ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایتھن اب اس دنیا سے یعنی کی آج سے چار سو سال آگے چوبیس سو چوہتر سن سے کبھی واپس نہیں آئے گا سن چوبیس سو چوہتر میں ایتھن ٹائم مشین پورٹل کو پوری طرح سے نشت کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے وقت سے اس وقت میں نہ آ پائے اور جب وہ بھار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اسکیلیٹن وہاں پر نہیں ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اتیت پوری طرح سے بدل چکا ہے اور جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت ہرے بھرے شہر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے پاسٹ میں جو پیڑ پوتے بھیجے تھے اس سے پوری انسانیت بج گئی اور اب وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے یعنی کہ اب اس وقت میں سن 24-34 میں ایتھن اکیلا نہیں ہے یہاں پر بہت ساری لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں لیکن ایتھن ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا کیونکہ وہ year 2067 سے آیا ہے اور یہ year 24-74 ہے اس فلم کو IMDB پر 4.9 کی ریٹنگ ملی تھی حانکہ اس کا سبجیک پلوٹ بہت اچھا تھا لیکن اس میں بہت سارے ایسے سوال رہ گئے تھے جس کے جواب کسی کو نہیں مل پائے اسی لئے شاید درشکوں نے اس فلم کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا یہ فلم year 2020 میں ریلیز ہوئی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا